صورت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا جب بھی پڑھو گے نیا مزہی آئے گا نیا سروری آئے گا نئی کہہ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا ایک دن اتبا کہنے لگا ابو جال سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی بڑی ہو گئی بیس اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نہ تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے اتبا آگیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں سب نے کہا چل تو سیانہ آدمی ہے سمجھدار ہے چلا جا 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 کے نہ تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں برادری ہے قبیلہ ہے ایک شہر ہے پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے جو ہمارے ماز اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے تو حضور نے فرمایا کرو نہ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ماز اللہ ہم دیتے ہیں جو وہ آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں کسی طرح کبھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں وہ بڑی اس نے لمبی چھوڑی تقریر کی جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں کریم خموش رہے ہیں جب اس کی بات پوری ہو گئے تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں کہنے لگا بولیں میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا چاند آیتیں پڑھی کھڑا تھا بیٹھ گیا پھر اٹھ پڑا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے حضور نے تلاوت ختم کی کہا کوئی بات کر نہیں ہے کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے واپس گیا جب گیا نا بھابو جال دور سے دے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عطبہ تھا اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا واپس آیا تو کہا کیا تیہ ہوا کہنے لگا یار تیہ کیا کرنا ہے میں نے شائر بھی دیکھے کاہن بھی دیکھے میں نے شائر بھی دیکھے کاہن بھی دیکھے میں نے زمانہ کھوما ہے اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں وہ رب قریب کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے تم نہیں مقابلہ کر سکتے تم بالا جاؤ وہ تمہارے بس کی بات نہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان فدا میرا دو جان سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں افیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے پہلے بھی آیا کرتے تھے کہتے ہیں میں بہترین شائر تھا مکہ آیا سمان بیچتا تھا کچھ خرید کے لے جاتا تھا ابو جال مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے پرانا سجن ہے تیرا آنا جانا ہے اور تجھے یہاں اس شہر میں کیونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں اور محاذا اللہ شائر ہیں جادوگار ہیں ان کی تو نے بات نہیں سنی کہتا ہے میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے میں نے چاند ہفتے ٹھہرنا ہے مال بیچنا ہے کچھ خریدنا چلے جانا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات کہتا ہے مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا کہتے ہیں ایک دن نہ حرم شریف میں سادے سے کپڑا اور پاؤں میں سونے جلتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نور بھڑے کیفیات حضور تشریف لائے اور تشریف لائے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر حضور تشریف فرما ہوئے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا کہ احساس پیدا کیا غلطی کا احساس بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں غامدیا قبیلے کے ایک بی بی آئی حضور کی بارگاہ یہ لوگ گناہ کرتے تھے بدکاری کرتے تھے بلکہ ماذا اللہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا تھا تو ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ وہ کسی اور مردے کے ہاں بھیج دیتے تھے وہ تو اس کوئیب ہی نہیں جانتے تھے آج بھی آپ یورپ میں کوئی اس کوئیب سمجھا جاتے ہیں ہمارے حکمران ہمیں مثالیں دیتے ہیں ہم نے اس طرح کا بنا دیں گو میں نے کہا رہنے دو ہم نے اس طرح کا بن کے کیا کرنا ہے اللہ کا فضل ہے میرے ملک میں آج بھی بہت ساری شرموں ہو جا بہت سارا کرم ہے اللہ کا وہاں تو ہاتھ بندہ ہی کوئی نہیں کس طرف آپ جا رہے ہیں قبیلہ غامدیہ کی عورتائی تو حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں وہ رو پڑی اور اس طرح روئی کہ جیسے بڑی تکلیف میں حضور نے فرمیے کیا ہوا یا رسول اللہ بھول گئی تھی گلتی کر بیٹھی مجھ سے زنا ہو گیا حضور صلی اللہ اب دیکھیں ذرا یہاں مجرم کو مار مار کے منواتے وہ مانتا نہیں چونکہ پاک ہو کے دنیا سے جانا نہیں نا چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوایا وہ خود کہہ رہی ہے تو معبوب فرمانے لگے تو کیسے ثابت کرے گی کہ تُو نے زنا کیا ہے کہنے مجرم کو ثابت کرنا پڑ گا تو وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں نجائز بچے ہیں حضور نے فرمائے واپس جا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا گویا غلطی تیری ہے تیرے بچے کی تو نہیں آٹھ نو ماہ کے بعد دوبارہ آئی تو پھول سب بیٹا گود میں حالانکہ کہنے لگی کوئی دو سپائی نہیں حضور نے بیجے کہ دیان رکھنا بھاگنا جائے حضور کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے غلطی غلطی ہوتی احساس پیدا کی نبی پاک نے غریبی کو عزت دی حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میرے ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دے لے میرا کیا تھا کہ کس طرح فرمانے لے گا ایک غریب صحابی حضرت سعاد انساری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لئے آئے انہوں نے جب نبی پاک کی سامنے ہاتھ کی نا ملانے کے لئے قربان جائیں انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا حضور نے زور سے پکڑ لیا انہوں نے ایک دو بہت چاہا پھر اصل میں آپ سمجھیں نہیں رہا میں کیا کہہ گیا ہوں یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا اسے ابھی خموش ہو گئے حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا فرمایا یہ کیا ہے تو وہ رو پڑے ارز کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں مزدور آدمی ہیں پھاورے کے ساتھ قدال کے ساتھ کئی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے آتھوں پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس رسول کے قدم چومنے کے لیے امنا شروع کر دی فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں دل کرتا تھا یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دی یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا